ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنی مصروفیت میں تھے وقت دیا اور کافی سمیں بعد آج آپ دوبارہ جڑے ہیں thank you so much धन्यवाद यासमें جی ہمیں invite करने के लिए और viewers का भी बहुत बहुत सुखरी है हमारे videos को देखने के लिए क्यों क्योंकि अभी Bangladesh में जो चल रहा है बड़ी अजीब सी बात वहां से निकल कर आई जो कि आप खुद भी update होंगे कि वहां पर शेक हसीना साहिबा ने इस्तीफा दिया ही नहीं है यानि वो अभी भी प्रधान मंत्री है ऐसी बाते वहां से आ रही हैं यहां तक के protest हो रहा है है वहां के president को हटाने के लिए अब बात हो रही है तो यह पूरा क्या मामला है वो किस तरह का एक दूसरा crisis जो है वो गहरा गया है क्या वाक्य में अभी भी शेक हसीना साहिबा वहां की प्रधान मंत्री है बंगलादेश की जी देखे यासमीन जी जो development हुए वो काफी में एक global recession तो आया लेकिन उस recession के साथ जो एक ATIA power के रूप में जो इमर्ज हो रहा था बंगलादेश उसके लिए चुनातिया बढ़ गए जहां वेस्ट जो वेस्ट की एक policy थी कि उसको ताउस इस्ट इस्ट इस्या में घुजना था उसको लेके उनकी अपनी presence को मजबूत करना था असिर्फ वहीं नहीं उनको Indian OCN में भी अपनी presence को establish करना था जो कि अब तक नहीं है Indian OCN में अभी तक West की presence नहीं है Indian OCN के सिर्फ दो ही बात्सा है या तो French है या भारत है जो डियो गार्सिया में जो military base है अब वो भी deal अब खत्म हो चुकी है तो देखते हैं कि कब तक Americans वहाँ पर होते हैं लेकिन वो भी बहुत जादा नजदीक नहीं है OCN में वो भी बहुत नींथी है पड़ता आपका तो वो एक problem था West को और West की सबसे बड़ी problem थी कि उनको इस पूरे इलाके में अपनी presence को बनाय रखना था तो उसके लिए उन्होंने कोशी से की थी और काइब काफी दफा हसीना को request किया था और जिसको लेके हसीना ने बोला भी तक यह white man came to me और उसने बोला था कि हमें चिएट काओं और उसके आसपास के लाकों में हमें military basis अगय हमको अपने जो गेंज खेलने में अपने जो ते जानि में खेलने वहANTशा में ben का मैं मार government, साइरं ग्रूब्स है कभी वक्त में तो मैंनमार के civil व्यूपर हम बात करेंगई تو انہوں نے دیرے دیرے بانگلہ دیس کو کرس کرنا شروع کیا وہاں پہ جو آپ کی جو ایک رے بی کر کے بٹیلیان ہے جو رے بی اس لائک جو ہمارا یہاں جو الگ الگ سٹیٹ کی جو سپیسل جو فورسز ہوتی ہے جیسے کی یو بی کی ایس ٹی ایف ہے بیہار کی بھی ایس ٹی ایف ہے دلی میں دلی پولیس سپیسل سیل ہے ٹھیک ہے تو ایک ایلیٹ یونیٹ ہوتی ہے یا پھر مومبائی میں ایٹی ایس ہے اس طرح کی ایک یونیٹ ہوتی بانگلہ دیس کی آر ای بی تو آر ای بی کو انہوں نے بولا کہ یہ پولٹیکل ایسیسنیسنس کراتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں انہوں نے ایلزام لگانے آفٹر کوویڈ شروع کر رہی تھے اس کے علاوہ انہوں نے آفٹر کوویڈ جو بانگلہ دیس کا جو ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے اس کو دیرے دیرے ایمبارگو لگانا شروع کیا تھا کہ یہ چائل لیبر کا بنا ہوا ہے اس طرح سے تو دیرے دیرے یہ انہوں کی چوڑیا تس رہے تھے اور تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ حجبول تریز اور باقی اس طرح کے جو چرمپنتی گروپ سے انہوں کو دیرے دیرے سپورٹ کر رہے تھے اور اس کو لے کے سیکھ حسینہ بار بار بھارت کے پاس آ رہی تھی چین کے پاس بھی جا رہی تھی اور تو ان کا لاس جو دورہ تھا وہ دونوں کنٹری میں وہ اسی کانٹیکس میں تھا کہ ہمیں کچھ مدد کی جائے اور ان کے اکنومی کے کنڈیسنس بہت جاتا اچھے نہیں تھے اور اس کنڈیسن میں بھی بھارت نے ان کی اکنومی کے ریوائیبل کے لیے جو اپنے حد سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا ٹھیک ہے تو حسینہ کا جو ایک دینڈہ تھا کہ ان کو اپنی اکنومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے تو اس کے لیے موٹے موٹے دوتی بڑے کام کرنا تھے جس میں انرجی سیکٹر کو ریفارم کرنا تھا اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیسن کی طرف جانا تھا تو اس میں پورا موٹا موٹی سمویر ارن 5 بلین کا انویسمنٹ جانا تھا جو اسٹیمیٹیٹ تھا تو بھارت نے بولا کہ ہم آپ کو انرجی میں آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں اور وہ پورا نکلیئر کے تروں ہم کر دیتے ہیں تو ہم نے وہ کیا اور ہم نے وہ سارا کچھ روح سے دیل آیا اور باقی پیسے وہ چین سے لینے جا رہے تھے تو یہ بانگلہ دیش کے لیے ایک way forward بن رہا تھا آسان نہیں تاکہ بانگلہ دیش کے کنڈیشنز اتنے بھی خراب تھے لیکن یہ اچانک یہ پروٹیسٹ مینفیکچر کیے گئے بائی دہ ہینڈ آف ہجبول تحریر اور ان کے آرمی میں کافی سارے ایسے لوگ تھے جو اس طرح کے چرمپنتی سنگھٹنوں سے ایسوسیٹیٹ تھے بانگلہ دیش کو لے کے بھارت میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے بانگلہ دیش کی جو آرمی ہے وہ دو حصوں میں بھٹی ہوئی ہے میجرین ایبوب میجرین بیلو ٹھیک ہے تو میجرین جو بیلو ہے جو رینگ اس میں کافی حد تک سوسائٹی سے ہی لوگ آتے ہیں لیکن میجرین ایبوب جو لوگ جاتے ہیں اس کا کریٹیریہ بڑا سیلیکٹیڈ ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کی فیلٹر ریشن بہت تف ہوتی ہے لوگ کی آئیڈیولوجی اور باقی چیزوں پر کافی مونیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کافی سارے لوگوں کو آرمی سے نکالا گیا تھا اور انٹرسٹنگلی یہی جو لوگ تھے وہ پورے اس پروٹیسٹ کو اورکیسٹریڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ ویسٹ کی ایجنسیا کر رہی تھی اور وہ کرا رہی تھی اور ان کے ہی سارے پر یہی جو آرمی کے جو نکالے ہوئے جو لوگ تھے وہ سارا کچھ یہ تراما کر رہے تھے اور آپ کا کچھ ہب تک انہوں نے کیا بولتے ہیں یہ خالیدہ جیہ سے بھی سپورٹ لیا تھا لیکن وہ بعد میں جب یہ سارا جب unfold ہوا جب یہ سارا ڈراما اور حسینہ کو جب نکال دیا ٹھیک ہے اور نکالا بھی ایسے نہیں جب حسینہ کو لگا کہ اب یہ پرابلم زیادہ امرج ہو گئی ہے اور زیادہ problematic ہو گئی ہے اور یہی سے ہمارے سوال کا اس جواب بھی نکلتا ہے کیا انہوں نے ریجنیشن دیا یا نہیں دیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے راست کے نام ایک سمبودھن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو راست کے نام جب وہ سمبودھن کی باری آئی اور وہ جب وہ live جانے کی تیاریا شروع کرنے لگی وہ تو یہ خبر کہیں سے leak ہو گئی ٹھیک ہے اور جو لوگ یہ سارا protest اور یہ سارا ڈراما کر رہے تھے ٹھیک ہے student تو مہ رہے تھے یہ سارے چہرے تھے پردے کے پیچھے جو لوگ تھے جو سارا orchestrate کر رہے تھے انہوں نے ایک موب کو حسینہ واجب کے گھر کی طرف بھیج دیا ٹھیک ہے تو پھر حسینہ واجب کی بھی پاس بھی sources تھے intel تھی یہ لوگ آنے لگے تو انہیں بولا گیا کہ اب تورنت آپ نکلو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے نکلنے کے انہیں جلدی جلدی نکالا گیا لیکن انہوں نے ریجنیشن لیا ہی نہیں تو یہ بات سچ ہے کہ بینا اسطیفہ دیئے ہی شریکت تینہ تائبہ بھارت میں ہے بلکل بینا حسین بلکل انہوں نے ریجنیشن نہیں دیا اور بینا ریجنیشن دیئے ہی وہ آگئی اور جب وہ ڈلی اتری ٹھیک ہے تو ان کی ایک بڑے اچھ عدیکاری سے بات ہوئی بھارت کے نام لینا جوری نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز کا کنفرمیشن لیا کیا ہوا تھا پورا پورے واقعے کے بارے میں اور پھر انہوں نے ایک سٹریٹجک سائیلینس کی سجیسن دی کہ آپ کو سائیلینس مینٹین کرنا ہے اور باقی کیا کرنا ہے ہم آپ کو ڈیفنیٹلی گائیڈ کریں گے اور آپ کی سیفٹی اور سیکیوریٹی انزیور کریں گے بدلے میں حسینہ واجیبتا ایک ریکوست تھا کی میں واپس اپنے ملک جرور جانا چاہوں گی اور اگر میں جیتے جی نہ جا پاؤں تو میری جو قبر ہے اس کی مٹی میرے ہوم ٹاؤن گوپال گنج کے قبر میں دی جائے ٹھیک ہے تو اٹ لیسٹ اس ریکوست کے لئے انہوں نے بولا کہ یہ تو ہم اٹ اینی کاؤسٹ یہ اچیو کریں گے لیکن انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آپ کا جیون لمبا ہو اور آپ کے سواست کی کامنا ہم کرتے ہیں لمبے سواست کی اچھے سواست کی کامنا کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ واپس اپنے ملک جا سکیں تو یہ سارا پورا پرگرڈ ہوا اور اس کے بعد سے حالات بہت برے ہیں یہ جو ریجیم آئی ہے with the support of west ہر وہ چیز جس کا یام انہوں نے لگایا حسینہ واجیب کے ریجیم کے اوپر ہر وہ چیز تو وہ خود کر رہے ہیں اور موک ریسی کا پورا ڈراما چل رہا ہے یہ جو لونڈل اپاٹے انہوں نے کھڑے کر رکھے ہیں یہ لونڈل اپاٹے کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور کسی کا بھی جب اصطیفہ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے جزز کا اصطیفہ لیا انیورسٹیز کے چانسلر کا اصطیفہ لیا الیکسٹرن کمیشنر کے ہیڈ کا اصطیفہ لے لیا انہوں نے لیکن آرمی چیف آرمی چیف جس کی بیعت ہلیتے ہیں اسلامی کنٹریز میں بیعت کا ہی کنچپٹ ہوتا ہے بیعت ان دے سنس کی جس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ اپ اینی کنٹری ہوتی ہے اور اسی طرح کے سسٹم میں ہم بھارت پاکستان اور بانگلہ دیس کی ڈیموکریسی ہوتی ہے کی ٹرائی سر بھی سے جو ہوتی ہیں وہ پریزیڈنٹ کو ریپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو ریپورٹ کرتی اور پریزیڈنٹ ہے وہاں محمد صاحب دین صاحب ٹھیک ہے اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایسا کوئی استیفا دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب پارلیامنٹ انہوں نے بھنگ کر دیا پارلیامنٹ بھنگ کر دیا اس کا مطلب پریزیڈنٹ کو وہ elect نہیں کر سکتے اور reject بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور ان کو دیکھے حسینہ بھلے چلی گئی ہو لیکن حسینہ کی جڑے وہاں پہ ہے حسینہ صرف ایک چہرہ ہے لیکن ان کے لوگ ان کا پورا system ان کا پورا ecosystem ابھی وہیں exist کر تھا ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو resistance نہیں دیکھنے کو ملا بنگلہ دیش کو سرکار کو اس ریجیم کو گوپال وین سے ایک resistance دیکھنے کو ملا تھا تا ریجیم constitution میں کی حسینہ واجیب نے resignation دے دی ہیں اور یہ آدمی بینہ کسی کیا بولتے سوامیدھان کی سکتی کے اگر آپ کو کوئی legal reform کرنے ہے تو آپ کے پاس کوئی mandate ہونا چاہیے public mandate legal framework میں اگر آپ کو change کرنا اس کے بینہ یہ سوامیدھان میں changes کرنا چاہتا اور اس کی کوشیسی سنو کر دی تھی انہوں نے already جو national holidays تھی جو مجیب اور 71 کے war سے associated تھی ان کو scrap کر دیا بولا ہم نے نہیں دیکھ تو انہوں نے موبو کریسی کا سہارا لینے کی کوشیس کی اور بولا کی پیزیڈنٹ اسطفہ کرے اور قانون کو ہٹا دیا جی تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی legal force ہے جس کے through آپ یہ کر رہے آپ ایک بار election کرا کے دیکھ لیں اگر یونوز کو سرکار چلانے کا اتہا سوک ہے تو اپنے ہی لانڈی لپاٹو کو election میں کھڑا کر دے اور دوبارہ legally جیت کے آجائے کوئی دیکھ کرتی نہیں اور interim جو set up ہوتا کبھی 6 مہینے سے آلات ہے کیا ہی بتائیں بہت بورے آلات ہیں جو کچھ بھار دیئے ہیں وہاں پہ ان کو چھپکے رہنا پڑتے کچھ سے میری بات ہوتی ہے تو even وہاں کے لوگ کی بہت اچھے آلات نہیں ہے جس بانگلہ دیس کی society and culture کا حصہ ہے مچھلی ٹھیک ہے مچھلی کھاتے ہی کھاتے ہیں وہاں پہ وہ مچھلی نہیں کھا سکتے افورڈ نہیں کر پا رہے حالات یہ ہے کہ مچھلی ان کو لے جانا پڑتا کھانے کے لئے وہ بھی ٹھیک سے افورڈ نہیں کر پا رہے تو اتنی بڑی مہنگائی کا سنکٹ ہو گیا ان کے پوری طریقے سے انڈے آپ نے ہمارے سامنے رب دی کیا چل رہا ہے اور بیسیکلی سچ پائنوں میں شیخ حسینہ صاحب کا استیفہ ہوا ہی نہیں شیخ حسینہ صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی یہاں پر آئی ہیں بینہ استیفہ کے جلدبادی میں استیفہ لینے ہی بھول گئے حالانکہ آپ تو پاور میں بڑے استیفہ مان لینا چاہیے پہلے کچھ اور اب کچھ اور تو جنیز بھائی ایسا نہ ہو کہ اب مدل پریزیڈنٹ کیسے اپنا استیفہ دیں گے جو پروٹیسٹ کھڑا ہو رہا ہے حالانکہ دوسرا پروٹیسٹ جو جس پہ بات کریں گے لیکن اگر اس پروٹیسٹ کی بات کریں جہاں پہ پریزیڈنٹ کو ہٹانے کی بات کہہ رہی جا رہی ہے تو پریزیڈنٹ تو سنسط کی پرکریا کی دوارہ ہٹے گا جب constitution اور democracy کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس سنسط کو دیلوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا چیف نے بولا ہے کہ my loyalties are towards the president of bangladesh ٹھیک ہے اور میں ان کی اوث لیتا ہوں اس لئے میری loyalties ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے اور president کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس gadget notification کا power ہے تو president جس دن چاہیں گے اس interim setup کو ایسے condition میں جب ایک vacuum of power ہے وہ جب چاہیں emergency گھوسیت کر سکتے ہیں اور اس سب تی جو کا provision ہے bangladesh کی constitution میں ٹھیک ہے اور یہ ان کے لئے worst nightmare ہوگا کیونکہ آج کے ٹائم میں چھٹ گاؤ hills کے علاقے ہیں جس کو یہ تھالی پیس آج دینی کی تیاری کر رہے اور کر یہ رہے کہ اس علاقے میں ٹوریسٹ کو restrict کر رہے ہیں foreigners کو انہوں نے already ban کر دیا اس پورے علاقے میں کہ foreigners نہیں جائے گا اور جو local بنگالی ہیں ان کو بھی جانے کو منا کر رہے کی ان کو war and terror کر نا کو ڈراما ضرور ہو جائے گا Americans always play game of legitimacy وہ ہمیشہ legitimacy کا game کھیلتے ہیں 9 elemen دکھا دیں گے پرل harbour دکھا دیں گے اور کوئی بڑا کام کر جائیں گے تو ایسا کوئی نا کوئی legitimacy استعمال کر گز جائیں گے بولیں گے ہم تریمٹی بلی ہم گو سے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہو رہی وہ ہمارے لئے بھی چنت آجنک ہے اور neighborhood first کی policy ہم ڈی جی اور بھارت کی بھی اس نظری سے بھی ہم کو دیکھنا چاہیے اس علاقے میں چرم پلتی سنگٹ ہے وہ emerge ہو بہت کم لوگ کو پتا ہے بھارت میں کی ہزبول تحریر کا operations کیسے ہوتے ہیں کس طریقے سے کام کرتی ہے بھارت میں اس کے بہت strong footprints نہیں ہیں لیکن بھارت کے elite institutions میں ان کی presence ہے اور جو پڑھے لیخے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو جنگ لوگ ہوتے ہیں جو کم age میں ہوتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں پانچ وقت نماز ہوتے ہیں ان کو target کرتے ہیں ان کو radicalize کرتے ہیں اور ان کی proper team ہوتی ہے اور radicalize کر کر دیرے دیرے بولتے ہیں کہ ان کا خلیفہ ہے جس کی آپ کو بیعت لینی ہے لیکن وہ خلیفہ کو نہیں بتائیں گے تو اس کے بعد سے وہ سارا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی cult ایک group ہے اور حضب تحریر نے بیویسی کو بتایا ہے کہ یہ جو پورے پروٹیسٹ ہے ان کا ایکٹیو رول تھا یہ بقاعدہ میڈیا ریپورٹ کا حصہ ہے جو بیویسی کو انہوں نے بتایا تو حالات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ابھی جو جو فلیڈ آیا جس کو لیکن انہوں نے الجام لگا دیئے تھے بھارت کے اوپر اور یہ الجام بھی میڈیا نے لگا تھی جس کو بعد بنگالیوں نے کیری فوروڈ کنٹرول گیا اس کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو گئے بیماریہ بڑھ گئی ہیں ڈائریہ اور اس کے بعد بیماریہ بڑھ گئی ہیں کھانے پینے کا بہت بڑا سنگٹ ہے اور ایسے میں جو تصویری نکل کر آئی ہیں وہاں سے وہ تو اور بھی ہو سکتا ہے جو محمد یونس ہیں ان کے نیے آگے جا کے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے دیکھا گیا ہے ابھی تک تو یہ دیکھا گیا کہ وہاں دیموکرسی کو ختم کرنا یا جو لوگوں کے ریزگنیشن لینا جیسے کہ آپ نے بتایا جاہیں وہ ججز ہوں ٹیچرز ہوں بیروکریٹس ہوں فورس فولی ان کو ریزائن کروائے جا رہا ہے تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس پر آپ کی رائے ہے اور اس میں یہ جو 8 پوائنٹ ڈیمانڈ ہے وہ کیا ڈیمانڈ ہے مائنورٹی کی کیونکہ ایک large gathering میں لوگ نکلے ہیں باہر بہا کی مائنورٹی دیکھیں انہوں نے لوگوں کو خون لگا دیا ہے بنگلہ دیس کی society کو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے مادیم سے لوگوں کو ایسی عادت لگائی ایسا افیم چٹھا دیا کہ ٹھیک ہے اور انہوں نے سب سے پہلے پروٹیسٹ کیا اس سرکار کو بننے کے باہد ہی ہمیں پرمانیٹ کیا جائے تو انہوں میں سے کچھ کچھ لیڈر سیپ والوں کو کر کر دیا پھر اس ٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا جو تیندھ کے بچے تھے جو فیل ہو گئے تھے کہ ہمیں پاس کر دیا گ پھر کچھ لڑکی جو تھے جو ڈیپلوما ہولڈر تھے وہ بولے تھے کہ ہمیں ڈگری گھوزیت کر دیا ہماری ڈگری کو ڈیپلوما کو ٹھیک ہے تو ایسے بچی طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بنگلہ دیس میں رکھے والوں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آٹو والے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور نون سیریس ایسی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایسے ہمیں ایک بہت گھیدر ہندو وں کی نکلتی ہے اور سکتی پردرسن ہی سہی لیکن نکلتی ہے اور پھر لوگ نکل کے سامنے آتے اور بولتے ہیں ہمیں آپ سیکنڈ یہ ایک سکتی پردرسن ہے اور دنیا کو بھی بتانا بانگلہ دیس میں ہندو ہیں اور اگزیسٹ کرتے ہیں ان کے پروبلمز ہیں جس کو یہ کافی ہتھ نکلتی ہندو کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور کبھی accept کرتے ہیں کبھی reject کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ flip flop mode میں اور یہ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں کم سے کم آٹ سے دس لوگ ہیں بنگالی ہندو جن سے میں کونٹیکٹ میں تھا چار پانچ سال سے میرے بہت پورانے جستے تھے کافی وں سے میری بات نہیں ہو پائی مجھے نہیں پتا آج کس حالات میں ٹھیک اور یہ پورا ایک دو سے بات ہو پائی تھی ان سے بھی آج میں کونٹیکٹ کرنے کی ستھی میں نہیں ہوں تو حالات بہت سیریوس ہیں اور ایسے میں بنگلہ دیسی ہندو اپنے حال پہ چھوڑ دیئے گئے اور ان کے پاس سر ایک ہی طریقہ ہے اپنی افااجت کے لیے کی وہ کربو لڑبو مربو والی ستھی میں ہیں اور اگر ان کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو ان کو ہی کرنا ہے اور دوسرا کچھ طریقہ نہیں ہے اور بھارت اگر کچھ کرتا تو اس کو انٹر فیرنس کی طرح ہی دیکھا جائے گا اور آئی ہوپ کہ ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہوں بلکل بلکل تو اس سیاسی اتل فتل میں جو لوگ جو مائنورٹی سے لوگ نکلے ہیں باہر اور وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں باہر تو وہ آگے آنے وقت میں دیکھیں گے کس طرح سے یہ لوگ فیصلے دیتے ہوں اور وہ جو آٹ پوائنٹ سے میں یہاں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں آپ جو پاکستان کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ایک تو یہی بات عجیب ہے کہ کسی ملک کو اپنے بننے پر اگر گرب نہیں ہے تو اس ملک کا کیا ہی سیمولاریٹی آج ساتھ کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے اور لیکن بہت زیادہ تھا سرپ ریلیجن کا ایک سیمولاریٹی تو تھا لیکن ایک کلچرل ڈیفرینس تھا جہاں پاکستان آج کا جو پاکستان وہ بنا وہ علاقے تھے جہاں انویڈر کلچر تھا جہاں پہ انویڈر یہاں سے کبھی ڈیویڈر نہیں آئے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو بنگلہ دیش سوری پاکستان بننے کی جو پوری پورا ڈراما شروع ہوا وہ اسی بنگال سے شروع ہوا تھا سوراب وردی اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہی لوگوں نے پندک کیا تو اس طرح کا ڈیفرینسییشن تھا اور یہ الگ ہونے والے یہ سب سے زیادہ پہلے یہی لوگ تھے لیکن صرف ایک uniqueness تھی ان بنگالیوں میں ان کے جو روٹ تھے وہ اتنے سٹرونگ تھے کی ریلیجیس ایکسٹریمیزم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے جیتے لیکن اس طرح کے بہت اسٹیمیٹس غلط تابیت ہوئے ٹھیک ہے اور آج مانگلہ دیش آج کے پاکستان سے زیادہ خطرنا کے ایسا پرتیت ہو رہا اور ابھی جب ہم بات کر رہے تو دو دن پہلے انہیں کچھ سو یا ڈیڑھ سو ملین امریکن نے ایڈ دیا ہے روہنگیا کے نام پہ اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو انجیو ایسے کچھ دانہ ڈال لیا ہے کوئی تین میلین ڈال لیا کوئی پانچ میلین ڈال لیا کچھ الگ الگ نام پہ تو یہ پیسے کچھ اور چیزو کے لیے جو 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 جار ہیں یہ کن کاریوں کے لیے جانا اس کی سمیچھا ہونی چاہیے اور آئی ہوپ کی ہماری جو law enforcement agency آئے وہ vigilant ہوں گی اور کام کر رہے گی اس کے الابہ یہ جو سٹوڈینٹ جو کوڈنیٹرز ہیں جنہوں نے پورے پروٹیسٹ اور یہ سارا ڈراما کیا تک انہوں نے بہت زیادہ یونیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ اکٹوڈیٹ کیلئے جانا جاتا تھا تو اس کو انہوں نے سرکار میں اکوموڈیٹ کر لیا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جن کے ایسپیریسن تھی کیونکہ سرکار کا حصہ بننا تھا پیسے تو ملی جاتے ہیں لیکن پیسے سے ایسپیریسن پوری نہیں ہوتی اگر پاور نامی لیتا تو ہوا یہ کہ سرجیس اور اس طرح کے ایک دو اور سٹوڈنٹ کوڈرنیٹر جو تھے وہ چائنیز ایمبیسی کے باہر دیکھے تھے اور پھر فائنلی کیا ہوا اس ریجیم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اکوموڈیٹ ایسے کیا کہ انہوں نے کیا بولا کی کیا بولتے اپرائیجنگ ہوئی تھی جولائی اپرائیجنگ جولائی اپرائیجنگ کا یہ سمارک بنائے گی اور اس سمارک کا انہوں نے سی او اور کیا بولتے سی اف اس طرح کا گھوشت کر دیا دو لون دیکھو لیکن ابھی بھی اور بہت سارے سٹوڈنٹ کوڈرنیٹرز ہیں جن کے اسپیریشنز ہیں اور یہ جو ویک تھی جس کو سی او گھوشت کیا انہوں نے سرجی آج سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بہت سارے گرگٹ چھاپ کوڈرنیٹرز آگئے ہیں تو باقی جو کوڈرنیٹرز آگئے ہیں جن کے اسپیریشنز ہیں ان کو بھی ستہ کا سوپ چاہیے اور اگر نہ ملے تو وہ کسی بھی دل کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے دنیا میں کئی بھی کنفلکٹ ہوتی ہیں تو اس میں انت نہیں یہ شروعات ہے اور یہ انت بہت بھیانک ہوگا اور بینا خون خرابے کی ستہ نہیں ہوگا یہاں پہ جب یہ ریجیم جب جائے گی تو یہ جاتے جاتے جائے گی اور خون خرابے کے ساتھ جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں یونس سائد نکل جائے لیکن یہ باقی جو سٹوڈنٹ کورڈنیٹرز ہیں ان کا بھوش میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ان کے ماتھے پہ گولیا ہوں گی کسی دیوار کے پاس ہاتھ باندھ گے پیسے جو انہوں نے دروازے کھولے میں سانتی پور طریقے سے انت نہیں دیکھتا بہت ہنساتمک انت دیکھتا ہوں اور بہت خطرناک انت دیکھتا ہوں مدلب کہ جو شیطان کے دروازے بند تھے وہ ان لوگوں نے خود ہی کھول دیئے اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے اور چونکہ یہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہمارا concern بہت ہائی ہو جاتا ہے اس معاملے میں بھی minorities کا issue تو ہے ہی وہیں اور جو میں similarities کی اپنے اتنا ملبور کر لیا بھارت کو بھارت کے پاس کوئی راستہ نہیں اور اگر دو سکتیاں اگر united ہوئی ہیں بھارت اور چھین تو definitely ایک game ہوگا اور flip ہوگا بنگلہ دیس میں اور چیزیں بادلیں کیونکہ دونوں کی سامرک سکتی کا جو ریزلٹ آئے گا پورے آپ کے پاس وقت ہی کمی رہتی ہے ونہ BRICS کے لیے بھی میرے ذہن میں اتنا آ رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے اور آپ کے ساتھ اس پورے مدیو کو